مجھے سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا دائی ہوں رسول اللہ کا وارش صحابہ کا سپاہی ہوں مجھے ہے کفر سے نفرت میں تو حق السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین موزز ناظرین آج بڑے اہم ٹاپک پر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لئے حاضر ہوا ہوں اور اس ٹاپک کا نام ہے گھرے لو جھگڑے اور ان کا حل محترم ناظرین ہماری زندگیوں میں ہمارے گھر کی بڑی اہمیت ہے ہمیں اپنے گھروں میں جو سکون ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا دنیا کی ٹینشن دنیا کے پریشانیاں مسئیبتیں انسان کے لئے ہلکی ہو جاتی ہیں جب وہ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے پاس اپنے ماں باپ کے پاس آتا ہے بڑوں کی دعائیں بچوں کی مسکورہٹیں بیوی کا ساتھ دینا اور بیوی کی چند میٹھے بول یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو انسان کی پریشانیوں کو ہلکا کر دیتے ہیں لیکن محترم ناظرین اگر اسی کا اُلٹا ہو جائے باہر کا تھکہ ہارا انسان جب گھر میں آئے تو گھر میں ساز بہو کے جھگڑے اس کا استقبال کریں بھائی بھائی سے لڑ رہا ہو باپ بیٹے گفتگو بند ہو تو یہ جب ماحول گھر کا ہو جائے تو پھر انسان کی زندگی سے سکون چھن جاتا ہے ویسے تو جھگڑا کسی سے بھی کرنا برا ہے لیکن جب یہ جھگڑے گھرے لو جھگڑے ہوں جب یہ میاں بیوی کے جھگڑے ہوں جب یہ ساز بہو کے جھگڑے ہوں جب بھائی بھائی کے جھگڑے ہوں جب اولاد اور ماں باپ کے بیچ کے جھگڑے ہوں تو یہ بہت ہی برے ہوتے ہیں تو آج کے اس گفتگو میں گھرے لو جو جھگڑے ہوتے ہیں ان کا ہم کچھ ذکر کریں گے اور پھر ان کے بارے میں ہماری شریعت نے لیکن بنیادی طور پر ہم چار کٹیگری جو عام طور سے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں چار کٹیگری کے ہوتے ہیں چار طریقے کے جھگڑے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ساز بہو کا جھگڑا ایک ہوتا ہے میاں بیوی کا جھگڑا ایک ہوتا ہے اولاد اور ماں باپ کے درمیان کا جو اختلاپ اور جھگڑا ہے اور ایک ہوتا ہے بھائی اور بھائی کے درمیان کا جھگڑا تو انشاءاللہ ہم ان چاروں نویتوں پر آج آپ کے سامنے گفتگو کریں گے سب سے بنیادی جو گھر کے اندر جو رشتہ ہوتا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے جن سے گھر بنتا ہے تو آئیے سب سے پہلے میاں بیوی کے رشتے میں جو تقرار ہوتی ہے اس پر اس کو کیسے دور کیا جائے اس پر جو ہے چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے مہترم ناظرین کہ کبھی بھی اگر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو اس جھگڑے کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیں گھر کی بات گھر میں رہنے دیں اگر گھر کے باہر نکلا جھگڑا تو اس میں شوہر کی بھی بدنامی ہے بیوی کی بھی بدنامی جب باہر بات نکلے گی شوہر سے لوگ صفائیاں مانگیں گے بیوی سے صفائیاں مانگیں گے شوہر بیوی کو برا بلا کہے گا بیوی شوہر کو برا بلا کہے گی ایک دوسرے کی عزتیں رسوہ ہوں گی تو پہلا جو مشورہ ہے میرا قرآن سنت کی رشنی میں وہ یہ کہ گھر کی بات گھر کے اندر رہنے دیں اس کو باہر نہ نکالیں میاں بیوی کے جھگڑے کے تعلق سے دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر بچے موجود ہیں تو بچوں کے سامنے جھگڑا نہ کریں بچوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ میاں بیوی میں جب جھگڑے ہوتے ہیں تو وہ ماں باپ بچوں کے سامنے جھگڑا کرتے ہیں اور بچوں کو سکھاتے ہیں کہ تو اپنے باپ سے بات مت کر تو اپنی ماں سے بات مت کر یہ بہت ہی غلط طریقہ ہے بچوں کی آپ تربیت کرنا یہ جھگڑے کے موجود آپ کا حق ہے اور اس تربیت کا تقاضی ہے کہ آپ بچوں کے سامنے جھگڑا نہ کریں بچوں کو اس جھگڑے سے دور رکھیں ان کے معصوم ذہن پر اپنے اس جھگڑے کا برا اثر پڑنے نہ دیں اور ایک بات یہ یاد رکھیں کہ میاں بیوی اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو بالکل اپنے مزاج کے مطابق بنا لیں تو یہ possible نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے سب کا مزاج الگ الگ بنایا ہے شوہر کا اپنا ایک مزاج ہے بیوی کا اپنا ایک مزاج ہے اس مزاج کو ڈھالنے کی کوشش کریں اپنانے کی کوشش کریں لیکن اس میں سختی نہ کریں اس مزاج کو بدلنے کی کوشش نہ کریں یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی جو ہے ملکل میرے اشاروں پر ناچیں یہ ممکن نہیں ہے میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرأت خلقت من ظلعین عورت جو ہے وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي ظِلَيْ أَعْلَاهُ اور پسلی میں جو سب سے اوپر کی پسلی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ٹھیڑی ہوتی ہے اور عورت اسی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں کہ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے توڑ دو گے اور اگر تم چھوڑ دو گے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو پسلی جو دی بہت نازک ہوتی ہے تو عورت کی نزاکت کی طرح اشارہ ہے کہ عورت نازک ہوتی ہے نازک چیزوں کو سمحالہ جاتا ہے ان کو احتیاط سے رکھا جاتا ہے نہ یہ کہ ان کے ساتھ سختی کا مام لگے تھے ایک تعلیم تو یہ دی گئی اور دوسری تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ دی کہ مرد اگر یہ چاہتا ہے کہ عورت بالکل میری مرضی کے مطابق ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے اس کا مزاج الگ ہے مرد کی نفسیات الگے عورت کی نفسیات الگے مرد کی منٹیلیٹی الگے عورت کی منٹیلیٹی الگے دونوں ایک دوسرے کو بالکل اپنی من مرضی کے مطابق نہیں چلا سکتے یہی وہ نکتہ ہے یہی وہ پوائنٹ ہے جس پر جھگڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں بیوی کے بارے میں شکایت ہوتی کہ شوہر کو کہ اس نے میری یہ بات نہیں مانی اس نے کھانا میری مرضی کا نہیں بنایا اس نے کپڑے میری مرضی کے نہیں دھولے اس نے ساس کے بارے میں ایسی بات کہہ دی اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا آپ سمجھانے کی کوشش کریں لیکن آپ اگر یہ کوشش کریں گے کہ بلکل آپ کا پارٹنر آپ کے مرضی کے مطابق ہو جائے یہ پوسیبل نہیں ہے شوہر کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ گھر کو چلانے کے سلسلے میں جو بیوی کی جو ذمہ داریاں ہیں آپ کے لئے بہت قربانی دیتی ابھی تو لوگ ڈاؤن ہیں لوگ گھروں میں ہیں محسوس کرتے ہوں گے کہ بیویاں کتنی محنت کرتی ہیں ہم لوگ تو جب اپنے جوب پہ جاتے ہیں یا بزنس پہ جاتے ہیں تو ہمیں شاید اتنا محسوس ابھی تو ہم گھر میں ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بیویوں کے ذمہ کتنے کام ہیں آپ سوچیں کہ عورت جب تک جاگتی رہتی وہ بیزی رہتی ہے اس کے ذمہ کوئی نہ کوئی کام ہے اور اس کے بعد اس کے پوری زندگی میں کوئی چھٹی نہیں ہم اور آپ عید کی چھٹیاں منا رہے ہیں عورت بیچاری گھر پہ عام دنوں سے زیادہ کام کر رہی ہیں اس کے لئے ہفتے کی کوئی چھٹی نہیں مہینے کی کوئی چھٹی نہیں سال کی کوئی چھٹی نہیں تو اس کی یہ وہ قربانیاں ہیں جن کو شوہر کو یاد رکھنا چاہئے کبھی بھی شوہر بیوی میں اختلاف ہو تو شوہر کے سامنے بیوی کی قربانیاں بھی سامنے ہونے چاہئے اور بیوی کے جو حقوق ہیں وہ شوہر کے ذمہ داری ہے کہ ہمیشہ ان کو ادا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مَا حَقُّ زَوْجَتِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ آیا اللہ کے رسول بیوی کا حق کیا ہے ہمارے اوپر اللہ کے نبی نے فرمایا اَن تُطِعِمَهَا اِذَا تَعِمْتَابُ دَعُوت کی صحیح روایت ہے آپ نے فرمایا کہ جب تم کھاؤ تو بیوی کو کھلاؤ ہم جو کھائیں جس لیول کا کھائیں وہ بیوی کو کھلائیں وَتَقْسُوَهَا اِذَقْتَ سَيْتَا اور جب تم پہنو بیوی کو پہناؤ وَلَا تَذْرِبِ الْوَجْحَا اور جتنی بھی بات آگے بڑھ جائے کبھی بیوی کے چہرے پر ہاتھ میں تُٹھاؤ وَلَا تُقَبِّح اور بیوی کو گالی گلوش سے بات مت کرو اس سے بتمیزی اور بزبانی والی زبان مت استعمال کرو وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتَ اور جھگڑا اگر ہو جائے بیوی سے تم نے کنارہ کشی اختیار کر لی تو سارا معاملہ گھر کے اندر ہے بیوی سے اگر الگ ہو تو گھر کے اندر ہی اس کو رکھو یہ مت کرو گھر کے باہر مت نکال دی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے حقوق بتائیں یہ حقوق ہمیشہ ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے بیوی کی بھی ذمہ داری ہے کہ شوہر کا احترام کرے شوہر کے حقوق کا خیال رکھے حد تل امکان شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرے شوہر کی قربانیوں کا لحاظ رکھے کما کے لانا گھر چلانا شوہر کس کس طریقے سے کما کے لاتا ہے اور اپنی بیوی اور بچوں کی ضرورتوں کو کس طریقے سے پوری کرتا ہے بیوی کو ان تمام باتوں کا لحاظ رہنا چاہیے اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ گھر کا جو ہیڈ ہے وہ شوہر ہے جیسے ایک سکول ہوتا ہے وہاں ایک پریسپل ہوتا ہے باقی لوگ اس کے انڈر میں ٹیچر ہوتے ہیں تو ٹیچر اگر پریسپل کو پریسپل نہ مانے اسکول کا نظام نہیں چل سکتا اور ٹیچر پریسپل کو اگر اپنا پریسپل مانے تو اس میں ان کی توہین نہیں ہے پریسپل کے سامنے اور ذمہ داریاں ہیں تو گھر کا جو پریسپل ہے گھر کا جو ہیڈ ہے وہ شوہر ہے یہ بات ہمیشہ بیوی کے دماغ میں ہونی چاہیے اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہترین عورت وہ ہے اللہ تی تسرہو ازا نظر کہ شوہر جب بیوی کو دیکھے تو خوش ہو جائے وَلَا تُتِعُهُ ازا عمر اور شوہر جب کوئی حکم دے تو بیوی اس کو مانے وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَا لِهِ بِمَا يَكْرَا اور بیوی اپنے بارے میں یا شوہر کے گھر کے معاملے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو ایک بات یہ بھی یاد رکھیں محترم ناظرین کہ میاں بیوی میں اگر کبھی جھگڑا ہو جائے تو جھگڑے میں بات ختم کرنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کو منانے کی کوشش کریں شیطان تو یہی چاہتا ہے کائنات کی کوئی طاقت ہمیں الگ نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِن يُرِيدَ اِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا اگر میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا اگر دونوں ملنا چاہتے ہیں صلح کرنا چاہتے ہیں تو اللہ ملا دے گا اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا تو ہمیشہ کوشش ملنے کی ہونی ہے شیطان کو تو یہی پسند ہے صحیح مسلم کی روایت ہے شیطان اپنے چمچوں اپنے چیلوں کو بیجتا ہے اور جو چیلہ آ کر یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں اور فلاں کی بیوی کو الگ کر دیا شیطان اسے گلے لگا لیتا اور کہتا ہے تم نے کام کیا ہے تو شیطان کا تو محبوب مشغلہ ہے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرنا تو ہمیں شیطان کی کوشش کو ناکام کرنا ہے ہمیں بات ختم کرنا ہے ایک دوسرے اگر روڈ جائیں کسی بات پر ناراض ہو جائیں تو منانے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ منانا ایک طرفان ہے کہ ہمیشہ بیوی ہی شوہر کو منائے اگر کبھی بیوی ناراض ہے تو شوہر بیوی کو منائے کبھی شوہر ناراض ہے تو بیوی شوہر کو منائے اور آخری بات اس رشتے کے تعلق سے ہمیں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے تو شوہر کی جو کمیاں ہوتی ہیں جو خامیاں ہوتی ہیں وہ رہ رہ کر کے بیوی کو یاد آنے لگتی ہیں یہ تو اس نے میرے ساتھ یہ کیا اس نے میرے ساتھ وہ کیا پھر شوہر کو بھی بیوی کی ساری خامیاں یاد آنے لگتی ہیں یہ غلط طریقہ ہے یہ غلط طریقہ ہے کہ ہمیں صرف خامیاں نظر آ رہی ہیں ہم خوبیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں خبردار کوئی مومن اپنی بیوی سے الگ نہ ہو اگر اس کو بیوی کی کوئی بات بری لگتی ہے تو ضرور کوئی بات اچھی لگتے ہوگی یہ ہے نقطہ اللہ کے رسول صلی اللہ کہ بھئی اگر ہماری بیوی کی کوئی بات ہم کو بری لگ رہی ہے اس کی کوئی حرکت ہم کو ناگوار گزری ہے اس نے اپنی کسی حرکت سے میں تکلیف پہنچائی تو سو حرکتیں اس کی ایسی ہیں جو ہمارے لئے اچھی ہیں سو چیزوں کے ذریعے وہ ہمیں سکون پہنچا رہی اگر ایک چیز کے ذریعے اس نے ہمیں تکلیف پہنچا دی تو ہم اتنے بے رحم ہو گئے کہ ہم اس کی 99 چیزوں کو بھول گئے اور ایک چیز کو لے کر بیٹھ گئے تو یہ شوہر کو بھی چاہیے بیوی کو بھی چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کی خوبیوں کو بھی یاد رکھیں خامیوں کو اگر ہم ذکر کرتے ہیں خامیاں اگر ہمیں یاد ہیں تو خوبیوں کو بھی سامنے رکھیں خوبیوں کو جب ہم سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ خامیاں دھنڈری ہو جائیں گی اور اوجر ہو جائیں گی محترم ناظرین میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ بڑا ہی نازک رشتہ ہے سنزیٹیو رشتہ ہے منٹل بھی ہے فیزیکل بھی ہے دونوں ایک دوسرے کا ہر طریقے سے لحاظ رکھیں جسمانی اعتبار سے ذینی اعتبار سے جو بھی ایک دوسرے کو ضرورت ہو سکون پہنچانے کا جائز حدود میں رہ کر کے وہ پہنچانے کی کوشش کریں ان کے رشتے میں اس مسئلے کو لے کر کے بھی کوئی درار نہ پیدا ہو شوہر اپنی بیوی کی ضروریات کا لحاظ رکھے بیوی اپنے شوہر کی ضروریات کا لحاظ رکھے گھرے لو جو جھگڑے ہوتے ہیں محترم ناظرین ایک تو ہو گئے میاں بیوی کی جھگڑے دوسری جو کٹیگری ہے ساس بہو کے جھگڑے یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بڑے سیریل بن چکے اب تک ساس بہو کے اوپر اور جناب ساس بہو کے جو جھگڑے ہوتے ہیں اس میں کبھی کبھی ساس کو ویلن دکھائے جاتا ہے کبھی کبھی بہو کو ویلن دکھائے جاتا ہے جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ ساس جو ہے اس کو ہمیشہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو لڑکی میرے گھر میں بہو بن کر کے آئی ہے یہ اپنا سارا گھر اپنے رشتے ناتے باپ بھائی بہن سب کو چھوڑ کر کے یہاں آئیے اور اب میں اس کی ساس ہوں تو ساس جب تک اپنے آپ کو ساس سمجھے گی کہ بھائی میرے ہاتھ میں پاور ہے اور مجھے اس کو دبا کے رکھنا ہے تب تک گھر میں سکون نہیں آسکتا ساس کو یہ سوچنا پڑے گا کہ میں کیسے اس کی ماں کی کمی کیسے پوری کروں یہ جتنی اپنی ماں سے کھل کر کے باتیں کر لیتی ہے وہ ساری باتیں مجھ سے کریں اس کی ماں اس کے دل کے جتنا قریب ہے اتنے قریب میں ہو جاؤں یہ ساس اگر فکر شروع کر دے تو انشاءاللہ کبھی ساس بہو کے جگڑے نہیں ہو اور یہی کام بہو سوچے کہ اب جب سے میری شادی ہوئی ہے میرے شوہر اب میری ساس پر پہلے جیسی توجہ نہیں دے سکتے اتنا ٹائم نہیں دے سکتے اور میری ساس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ چل رہا ہے کہ میری آنے والی بہو نے میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر دیا تو بہو اس احساس کو نکالنے کی کوشش کرے ساس کے دماغ سے کہ ساس سے دور نہیں کیا ہے بیٹے کو بلکہ ایک اور پیار کرنے والا رشتہ بہو نے لا کے دے دیا ہے پہلے صرف بیٹا کیر کرتا تھا اب میں بھی کیر کرنے والی آگئی یہ جب مزاج بہو کے اندر پیدا ہو جائے وہ اپنی ساس کو اپنی ماں سمجھنے لگے تو انشاءاللہ اس رشتے میں کبھی کھٹاس نہیں پیدا ہوگی اور محترم ناظرین بہو کو ساس کو ہمیشہ چاہیے کہ بہو کی قربانیوں کو محسوس کرے اور اس کی جو خدمات ہے اس کا انکار نہ کرے اگر اس سے گھر کے کاموں میں کوئی کوتائی ہو جائے کبھی کھانا کچھ گڑڑ بن گیا کبھی صاف سپائی میں کوئی کمی آگئی تو اس کو حکمت اور پیار سے ہنڈل کرے تانے نہ مارے برا بھلا نہ کہے ایسے انداز میں بات نہ کرے کہ جو دشمنی والا انداز ہو جو مخالفت والا انداز ہو ایک خراب بات بھی اگر اچھے انداز میں کہی جائے تو دل پر اثر نہیں کرتی لیکن ایک اچھی بات بھی برے انداز میں کہی جائے تو بری لگ جاتی یہ ہماری فطرت ہے میرے بھائی تو وہی بات اگر پیار سے اچھے میٹھے لبوں لہجے سے کہی جائے بہو نے کھانا کچھ گڑڑ بنا دیا تو تعریف کی جائے بھی کھانا تم بہت اچھا بنا کیوں آج لگ رہا ہے کہ کچھ زیادہ تم نے گوشت کو گلا دیا یا کچھ کم گل گیا یا کچھ نمک زیادہ ہو گیا اس انداز میں اگر ہنڈل کر لیا جائے تو ساز بہو میں جھگڑے نہیں آئیں گے محترم ناظرین شوہر کو یہ چاہیے کہ بیوی کا شروع سے یہ مزاج بنائے کہ سسرال میں جو بھی نرم گرم اونچ نہیں چھو اس کو مائکے میں بتانے کی کا رواج نہ بنائے مزاج نہ بنائے کہ جناب یہاں کوئی بات تو چلو فورم ساز سے کہنا شروع اپنی ماں سے کہنا شروع کر دیا اپنے بھائی سے اپنے باپ سے کہنا شروع یہ مزاج اگر بہو کا ہے تو پھر اس گھر میں سگون نہیں ہو سکتا شوہر کو چاہیے پہلی بات تو یہ کہ شوہر ساز بہو کے جھگڑے میں پڑے ہی نہ اور اگر پڑتا ہے تو حکمت سے پڑے بیوی سے بہت محبت کرے لیکن اپنی ماں کے سامنے بہت زیادہ محبت کا اظہار نہ کرے جس سے ماں کے دل میں جو پہلے سے بیٹا ہوا ہے کہ بیٹا میرا دور ہو گیا وہ احساس اور نہ پیدا ہو جائے ماں کے سامنے بیوی کے ساتھ میں یہ نہیں کہتا کہ ڈانٹے فٹ کرے بیوی کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا اظہار بھی نہ کرے جو نارمل بیہیویر ہے وہ رکھے اور ماں کی جو کیر ہے ماں کی جو فکر ہے وہ شادی کے پہلے جیسے کرتا تھا شادی کے بعد بھی کرے ٹائم نکالے ماں کے پاس بیٹھے یہ اگر شوہر کرے گا تو انشاءاللہ اس رشتے میں جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں خاص طور سے ساس کے دماغ میں کہ بیٹا مش سے دور ہو گیا ہے وہ انشاءاللہ وہ ذہن میں نہیں آئے گا ماں کے سامنے اپنی بیوی کی بھی تعریف کرے بیوی کی تعریف کرے اگر بیوی کی واقعی کوئی ایسے بہت زیادہ تعریف کرنے سے بچے لیکن اگر بیوی نے کوئی تعریف کا کام کیا ہے تو بیوی کی تعریف کرے بیوی کے سامنے ماں کی تعریف کرے اور ماں کی جو قربانیاں ہیں اپنے لیے اس کا ذکر کرے تاکہ دونوں کے دل ایک دوسرے کے لئے نرم بنے اور ساز بہو ایک دوسرے سے دشمنی والا بیہیویر نہ کریں بلکہ اپنائیت والا سلوک کریں محترم ناظرین تیسرا جو کٹیگری ہے گھرے لو جھگڑوں میں جو تیسری کٹیگری ہے وہ ہے ماں باپ اور اولاد کے درمیان اختلاف اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ اولاد سے کسی معاملے میں ماں باپ سے جھگڑا ہو گیا بحث ہو گئی ماں باپ بات چیت نہیں کر رہے ہیں اولاد سے ایسے معاملات اگر ہو جائے تو کیا کیا جائے تو یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے پہلے اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ والدین کے حقوق کا خیال رکھیں والدین کے حقوق کا خیال رکھیں والدین غلط ہو سکتے ہیں ان کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں مگر یہ بات یاد رکھیں کہ ان کے فیصلے غلط ہونے کا قطعن یہ مطلب نہیں کہ ان کا عدب ختم ہو گیا ان کا احترام ختم ہو گیا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا جو حکم ہے وہ ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِن جَا هَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم اگر تیرے والدین تجھے شرک کرنے کی تعلیم دیں تو تُو ان کی بات مت مان وَصَاحِبْ هُمَا فِي الدُّنِيَا لیکن ان کے ساتھ دنیا میں تُو اچھا سلوک کرتے رہو تو ہمیں ان کے ساتھ جو حسن سلوک ہے ان کے غلط رہنے کے باوجود بھی ہمیں کرنا ہے اگر بڑا پریوار ہے اور ساتھ میں رہنے کی وجہ سے بھی مسائل سامنے آ رہے ہیں ہمارے یہاں جو مشترکہ پریوار کا جو جوائن فیملی سشتم ہے اس کی وجہ سے بھی بہت ساری پرابلم آتی ہے یہ کوئی ضرور نہیں ہے کہ جوائن فیملی سشتم کے مطابق ہی رہا جائے اس کے اندر بہت ساری خرامیاں ہیں بہت ساری برائیاں ہیں آدمی حالات کے مطابق سپریٹ بھی رہ سکتا ہے الگ بھی رہ سکتا ہے مگر الگ رہنے کا قطان یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں باپ کی جو ذمہ داریاں ہیں ان کے جو حقوق ہیں ان سے آدمی غافل ہو جائے اگر ساتھ میں رہ کر کے میل محبت کے ساتھ معاملہ بن پا رہا ہے تو ساتھ میں رکھیں والدین کو چاہیے کہ اولاد کو ساتھ میں رکھیں لیکن اگر ساتھ میں رہنے سے مسائل بڑھ رہے ہیں تو محبت کے ساتھ الگ کر دیا جائے جو ہمارے دستور ہے کہ جگڑے ہوتے ہیں گالی گلوج ہوتے ہیں ماں باپ بیٹوں کو دنیا بر کی باتیں کہتے ہیں بیٹے ماں باپ کو دنیا بر کی باتیں کہتے ہیں تو اس کے بعد جو سپریشن ہوتا ہے یہ غلط ہے اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن قریب میں سورے نور کے اندر جو گھروں کا ذکر کیا تو والدین کے گھر کا الگ ذکر کیا اولاد کے گھر کا الگ ذکر کیا بھائی کے گھر کا الگ ذکر کیا یعنی شریعت کے حسابت میں سب کے گھر الگ الگ ہونے چاہیے تو اگر ایسا سسٹم ہے گھر میں کہ سب کے اگر الگ الگ رہ کر کے سکون سے رہیں تو الگ رکھ دیا جائے اگر ساتھ میں سکون سے رہ سکتے ہوں تو ساتھ میں رکھا جائے جس میں سکون ہو وہ کام کیا جائے بلا وجہ ٹینشن والا ڈپریشن والا اور ایک دوسرے کو پریشان کرنے والا کام نہ کیا جائے اسی طریقے سے اولاد کے درمیان انصاف کا معاملہ کیا جائے والدین کی یہ ذمہ داری ہے اگر ایک لڑکے کو کوئی چیز دے رہے ہیں تو باقی لڑکوں کو بھی وہ چیز دے اگر ایک لڑکے کے ساتھ زیادہ مل محبت کا اظہار کریں گے تو بچوں کے درمیان حسد پیدا ہوگا اور اولاد کے دل میں والدین کے خلاف نفرت پیدا ہوگی اس بارے میں بہت احتیاس سے کام لیں بچے اگر بڑے ہو جائیں تو گھر کے بڑے بڑے مسائل میں ان سے مشورہ کریں ڈکٹیٹرشپ نہ کریں اپنی مرضی چلانے والا کام نہ کریں بلکہ ایسا ماحول بنائیں کہ مشورے والا ماحول ہو بچے بڑے ہو گئے سمجھدار ہوگے اپنے پیروں پر کھڑے ہوگے اب گھر میں کوئی بڑا میٹر ہے بچوں سے مشورہ لے کر کے کام کریں شادی کے بعد بچوں کی ضروریات بڑھ جاتی ہیں ان کے خرچے بڑھ جاتے ہیں اگر آپ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں بچوں کو آپ خرچ دیتے ہیں پیسہ دیتے ہیں شادی کے بعد ان کے بڑے ہوئے خرچ کے مطابق ان کو پیسے دیں ان کی بیوی ان کے بچوں کے بھی خرچ ہو چکے ہیں آپ اس حساب سے ان کو پیسے دیں پیسوں کی وجہ سے بھی بہت سارے میٹر پیدا ہوتے ہیں پوتے پوتیاں ہیں الگ الگ بیٹوں کے پوتے پوتیاں ہیں اب اس میں کیا جناب ایک بیٹے کے لڑکوں سے بہت پیار ہے دوسرے بچے کے بیٹے بیٹیوں کو نہیں اتنا زیادہ توجہ دی جارے ہیں اس سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں پوتے پوتیوں کے ساتھ بھی مساوات کا معاملہ کریں برابری کا معاملہ کریں یہ تمام چیزوں کا اگر لحاظ رکھیں ہم تو انشاءاللہ اولاد اور ماباب کے درمیان جو غلط فہمیاں اور جھگڑے پیدا ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے محترم ناظرین جو چوتھی کٹیگری ہے گھرے لو جھگڑوں کی وہ ہے ایک بھائی اور بھائی میں جھگڑے اکثر یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں مالی معاملات کو لے کر کے ہوتے ہیں زمین جائدات کو لے کر کے ہوتے ہیں میں ایسے تمام لوگوں سے کہوں گا دو باتیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں اللہ کے رسول کی دو حدیثیں ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں صحیح مسلم اور صحیح بخاری صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتتع شبرم من الارضی جس نے ایک بالشت زمین کسی کی ہتیہ لی ناجائز قبضہ کر لی اللہ تعالی سات زمینوں کے برابر توق بنا کر کے اس کی گردن میں ڈالے گا سات زمینوں کے برابر کتنا بڑا توق ہوگا اللہ عالم ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ایک بالشت زمین کی بیمانی کا یہ انجام اللہ تعالی کیا ہمیں دیکھنا پڑے گا اور دوسری حدیث یاد رکھیں ابو دعوت کی صحیح روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا میں جنت کے بیچوں بیچ میں جنت کے اندر ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں اس آدمی کو جو جھگڑا ختم کر دے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا ختم کر دے جھگڑے کو بڑھانے کی کوشش نہ کریں یہ دو حدیثیں اگر اپنے سامنے رکھیں گھروں میں بھائی بھائی کے مسائل انشاءاللہ نہیں پڑ جائیں افسوس ہوتا ہے میرے بھائیو آج گھروں میں سگے بھائی بھائی میں زندگی بھر بات چیت نہیں ہوتی یہاں تک نوبت پہنچ جاتی کہ ایک بھائی اپنے بچوں کو وسیعت کرتا ہے کہ میں مر جاؤں تو میرے جنازے میں فلاں کہ میرے بھائی کے لڑکے نہ آئیں اور وہ مر جائے تو تم اس کے جنازے میں مر جانا یہ کہاں کی انسانیت ہے یہ کہاں کا اسلام ہے میرے بھائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلقی کرے اس سے رشتہ توڑ کر کے رکھے اس سے بات چیت بند کر کے رکھے کبھی کبھی بھائی بھائی میں جھگڑا اس لئے ہوتا ہے کہ ایک بھائی کمزور ایک بھائی ترقی کر رہا ہے اب جناب ایک بھائی ترقی کر رہا ہے اس کی ترقی دوسرے بھائی سے نہیں دیکھی جا رہی ہے ترقی پر حسد مت کھڑو خود ترقی کی کوشش کرو لیکن دوسرے کی ترقی میں اڑنگا ڈالنے کی یا اس پر حسد کرنے کی کوشش مت کرو اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے خبردار ایک دوسرے سے نفرت مت کرو ایک دوسرے سے حسد مت کرو ایک دوسرے سے رشتے مت کٹو اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر کے رہ جاؤ یعنی یہاں اللہ کے نبی عام تعلیم دے رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ یہاں آدمی اپنے سگے بھائی کا بھائی بن کر کے رہنے کے لئے تیار نہیں ہے اگر جوائن فیملی کی وجہ سے مشترکہ پریوار کی وجہ سے بھائی بھائی میں جھگڑے ہو رہے ہیں تو شرافت سے میل محبت سے عدل و انصاف سے الگ ہو جایا جائے اور جھگڑا ختم کر دیا جائے چھوٹے بھائی اگر جو ہیں بڑے بھائی جو ان سے کافی بڑے ہیں اور ان کی تربیت میں ان کی پڑھائی میں انہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی قربانیوں کا وہ لحاظ رکھیں ان کی قدر کریں ان سے زبان درازی نہ کریں شادی کے بعد عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ بھائی بھائی کے رشتے میں درار پیدا ہو جاتی ہے یقیناً بیوی کے حقوق ہیں بیوی سے محبت آپ کریں لیکن بیوی سے محبت کا کتان یہ مطلب نہیں کہ بھائی کی محبت نظر انداز کر دیں بھائی کی محبت اپنی جگہ ہے بیوی کی محبت اپنی جگہ ہے بیوی کی وجہ سے بھائی بھائی کی محبت میں درار نہ آئے اس کی کوشش کریں اور جہاں تک ہو سکے اگر آپ کا کوئی بھائی کمزور ہے ضرورت مند ہے اس کی مدد کریں اگر کوئی بھائی مر گیا ہے اس کے بچے یتیم ہیں تو اس یتیم بچے کی زمین و جائدات اور اس کا حق حصہ ہڑپنے کے بجائے اس کی کفالت کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہوا دادا کا انتقال ہوا تو آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو پالا یتیم بھائی بھائی کے یتیم بچے کو چچا نے پالا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پھر اپنے چچا ابو طالب کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے حضرت علی کو پالا ہے تو محترم ناظرین یتیم بھائی کے یتیم بچوں کی پرورش کریں کفالت کریں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے کہ جنت میں اور جنت میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے رہیں گے اللہ کے نبی نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا تو اگر کوئی بھائی اللہ نہ کرے دنیا سے جا چکا ہے اس کے یتیم بچوں کی کفالت کریں کوئی بھائی کمزور ہیں اس کی مالی مدد کریں اگر ان اصولوں پر عمل کیا جائیں تو انشاءاللہ بھائی بھائی میں جھگڑے نہیں پیدا ہوں گے اب آخر میں کچھ جنرل اور کامن باتیں بھی آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں ہمارا جو موضوع تھا آج وہ یہ ہے کہ گھرے لو جھگڑے کیسے ختم کیا جائے گھرے لو جھگڑوں کا حل کیا ہے تو اس میں کچھ کامن باتیں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں دیکھئے اپنے گھر کا جو ماحول ہے وہ غیبت اور چگلی کا ماحول نہ بنائیں اگر گھر میں یہ ماحول ہے کہ ساس بہو کی بیٹھ کر کے شکایت کر رہی ہے بہو ساس کے شکایت کر رہی ہے یا ساس بہو کو نوکرانی سمجھ رہی ہے یا بہو ساس کو دبانا چاہ رہی ہے اگر یہ ماحول ہے تو گھر کبھی سکون سے نہیں چل سکتا ان فضول چیزوں میں وقت برباد نہ کریں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقت او معروف او اصلاح بین الناس یہ جو تم خسر پسر کرتے ہو ایک دوسرے کے ساتھ اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے بھلائی کسی چیز میں ہے کسی کو تم صدقہ کا حکم دے دو نیکی کا حکم دے دو یا لوگوں کے درمیان صلح کرا دو تو میرے بھائی اللہ تعالی ہمارے ٹائم کو اتنا ویلویبل قرار دیتا ہے کہ ہم کسی سے فضول خسر خسر کریں اور کسی سے فضول سرگوشی کریں باتچیت کریں اسلام اس سے منع کر رہا ہے آپ گھر میں غیبت کا ماحول بنا کے رکھے ہوئے ہیں آپ گھر میں چغلی کا ماحول بنا کے رکھے ہوئے ہیں خبردار اپنے گھر کو ان سب چیزوں سے پاک رکھیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ اف و درگزر کو ہمیشہ لازم پکڑیں اپنے اندر ماف کرنے کا جذبہ پیدا کریں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ اِنَّهُ لَا يُحِبُ الظَّالِمِينَ جو ماف کر دے اور صلح کر لے اس کا عجر اللہ تعالی کے ذمہ ہے اللہ تعالی ظالموں کو پسند نہیں کرتا بھائی بھائی میں جھگڑا ہو جائے بھائی بھائی کو ماف کر دیں ماں باپ اولاد کے درمیان غلط فہمی ہو گئی اولاد کو ماں باپ ماف کر دیں اولاد اپنے ماں باپ کی زیادتی کو درگزر کر دیں میاں بیوے میں جھگڑا ہو جائے شوہر بیوی کی غلطیوں کو درگزر کر دیں یہ جو افو درگزر کا معاملہ جب تک گھر میں نہیں آئے گا گھر میں سکون نہیں آسکتا گھر سے جھگڑے کبھی نہیں مٹ سکتے ہم نے شب قدر میں دعا کیا اللہ سے اے اللہ تو ماف کرنے والا ہے مافی کو پسند کرتا ہے ہمیں ماف کر دیں جب ہم نے اللہ سے کہا مافی کو پسند کرتا ہے اور ہم خود اپنے رشتے ناتوں میں اور اپنے تعلقات میں کسی سے غلط فہمی ہو جائے جھگڑا ہو جائے اور ہم ماف نہ کریں تو اس کا مطلب ہم یہ دعا الفاظ یہ الفاظ تو ہم زبان سے نکالتے ہیں اس کے اوپر عمل ہم نہیں کرتے ہیں اسی طریقے سے محترم ناظرین ایک دوسرے کے ساتھ حسن زن رکھیں ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ رہیں کہ ساس دیکھیں میری بہو میرے بارے میں کیا کہہ رہی ہے بہو سنے کی ساس میرے بارے میں فون پر کیا بات کر رہی ہے جاسوسی کا ماحول پیدا نہ کریں ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کریں اللہ تعالی نے سورہ حجرات میں فرمایا یا ایوہ اللزین آمن اجتنبو کثیرا من الظن اے ایمان والو خبردار ایک دوسرے سے بدگمانی مت کرو انہ بعض الظن عزم بے شک بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے ولا تجسسو اور جاسوسی مت کیا کرو ولا یقتبازکن بعضا اور ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو اسی طریقے سے چھوٹوں پر پیار اور بڑوں کا احترام یہ ہمارے اسلامی اخلاق ہیں یہ ہمارے گھر کے بھی اخلاق ہونے چاہیے ابو دعوت کی سہی روایت اللہ کے نبی نے فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ قَبِیرِنَا وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہ کریں اور بڑوں کا حق نہ جانیں بڑوں کا احترام نہ کریں اور یہ بات بھی یاد رکھے محترم ناظرین کہ اکثر جو جھگڑے شروع ہوتے ہیں گھروں کے اندر یا گھروں کے باہر وہ زبان کے ایک ہلکی سی جنبش سے شروع ہوتے ہیں کوئی ایک کڑوا اور کسیلہ جملہ ہوتا ہے ساس کی کوئی ناغوار بات ہوتی ہے بہو کی کوئی ناغوار بات ہوتی ہے بھائی کا کوئی سخت جملہ ہوتا ہے اولاد کا کوئی سخت جملہ ہوتا ہے یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو جھگڑے میں بدل جاتی ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ عصرہ کے اندر قرآن کریم کے پندرہ میں پارے میں فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِيَقُونُ لَّتِهِيَا آَحْسَنُ اے نبی میرے بندوں سے کہہ دو کی جب بولے تو اچھی بات بولیں شیطان بندوں کے درمیان دوری پیدا کرتا ہے جھگڑے پیدا کرتا ہے اور شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے تو اللہ نے اچھی بات کہنے کا حکم دینے کے بعد یہ بات کیوں کہی اس لئے کہ زبان کے ذریعے اکثر شیطان ہمارے بیچ میں جھگڑے پیدا کرتا ہے اور یہ بات بھی یاد رکھیں محترم ناظرین کہ ہماری شریعت میں حق مانگنے کا نہیں حق ادا کرنے کی تعلیم دیتی اگر ہم کسی کے ماں باپ ہیں تو ہمارے اوپر جو حق ہے ہماری اولاد کا ہم ادا کریں ہماری اولاد اگر ہمارے ساتھ کچھ غلط کر رہی ہے وہ اپنا انجام بھکتے گی اس کا قطان یہ مطلب نہیں کہ ہمارے اوپر جو حق ہے اولاد کام اس کو محروم کر دیں اگر ہماری بیوی ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر رہی ہے تو ہم بھی اس کے ساتھ زیادتی کریں یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے اسلام حق ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے حق مانگنے کی تعلیم نہیں دیتا اور آخری بات یہ کہنا چاہوں گا محترم ناظرین کہ یہ جتنے رشتے ہیں بھائی بھائی کا رشتہ باپ بیٹے کا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ساس بہو کا رشتہ یہ بڑے قربت والے رشتے ہیں یہ چوبیس گھنٹہ ساتھ میں رہنے والے رشتے ہیں اور شریعت تو عام رشتہ داریوں کے بارے میں ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کریں رشتوں کو جوڑیں یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا برابری کرنے والا رشتوں کو نہیں جوڑتا ہے جو ہمارے ساتھ بھلائی کریں ہم اس کے ساتھ بھلائی کریں جو ہمیں دے ہم اس کو دیں یہ صلح رحمی نہیں ہے صلح رحمی یہ جو ہمیں نہیں دیتا اس کو بھی دیں جو ہم سے رشتہ کاٹتا ہے ہم اس سے رشتہ جوڑیں یہ تعلیم ہے ماری شریعت کی تو جب عام رشتہ داروں کے ساتھ یہ تعلیم ہے تو یہ تو خون کا رشتہ ہے باپ بیٹے کا یہ تو خون کا رشتہ ہے بھائی بہن کا یہ تو بھائی بھائی کا خون کا رشتہ ہے یہ تو دنیا کا سب سے قربت والا رشتہ ہے میاں بیوی کا اور یہ تو چوبیس گھنٹے سات میں رہنے والا رشتہ ہے ساس بہو کا تو ان رشتوں کی قدر کریں اور ان رشتوں کو نبھانے کی کوشش کریں ان رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں توڑنے کی کوشش نہ کریں یہ چند اہم باتیں تھی گھرے لو رشتوں کے تعلق سے اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمارے گھروں میں سکون پیدا فرما دے ہر قسم کے جھگڑے سے ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہمارے معاشرے کی تمام بہووں کو اپنی ساسوں کی خدمتگار بنا دے اور تمام ساسوں کو اپنی بہووں کو اپنی بیٹی جیسا ان کے ساتھ سلوک کرنے کی تعلیم دے میاں بیوی کے درمیان اللہ تعالی الفتح محبت پیدا کر دے اولاد اور محباب کے درمیان کی غلط فہمیوں کو دور کر دے رب العالمین اسلامی تعلیمات کے مطابق میں زندگی گزارنے کی توفیق تا فرمائے آمین اقول قولی حذا واس تغفر اللہ علی و لنا و لکم و لسائل المسلمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ